اور نئی دہلی میں مسلمانوں پر آر ایس ایس اور بی جے پی کے غنڈوں کے حملے جاری ہیں مساجد اور مسلمانوں کی املاک جلانے اور لوٹ مار کے واقعات بڑھ گئے دو روز میں ہلاکتوں کی تعداد انتیس ہو گئی جبکہ دو سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت سے نئی دہلی میں فسادات روکنے کا مطالبہ کر دیا بھارت کے دار الحکومت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا نئی دلی کے وزیر اعلیٰ کے جروال نے کہا کہ پولیس حالات کابو کرنے میں ناکام رہی فوج طلب کرنے کی درخواست کر دی گئی تاہم میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت داخلہ نے نئی دلی میں فوج دائیوناتی کی درخواست مسترد کر دی کانگریس کی رہنما سونیا گاندی نے کہا کہ تشدد کے ذمہ دار امید شاہ ہیں کمیونس پارٹی آف انڈیا نے کہا کہ نئی دلی فسادات سے گجرات فسادات کی یاد تازہ ہو گئی دلی ہائی پورٹ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے ہسپتال حکام کے مطابق نو افراد کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا بھارتی حکام کے مطابق کئی زخنوں کی حالت نازو کے اور ہلاکتوں کی تدات میں اضافہ کا خدشہ ہے انتہا پسند ہندووں کے مساجد پر حملے منار توٹ ڈالے درگا بھی نظر آتش مسلمانوں کی کئی دکانیں گھروں اور پٹرول پمپس کو لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی لیڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیس اور مسلح دستے نئی دلی کی سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں لوگوں کو گھروں سے باہر نہ آنے کی ہدایت کی جا رہی ہے بھارتی کارول حکومت میں میٹرک اور انٹر کے تمام پرچے ملتوی کر دیے گئے دلی پولیس کے مطابق ایک سو چھے افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تشدد میں ملوث افراد کے خلاف اٹھارہ ایف آئی آرز درچ کر دی گئی دلی حکومت نے تمام میجی سکولوں کو بند رکھنے کا بھی حکم جاری کر دیا کانگریس کی رہنما سونیا گانڈی نے وزیر داخلہ عمید شاہ سے سطیفے کا مطالبہ کر دیا نئی دلی کے وزیر آلہ ارون کجروال نے شہر کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترس نے بھارتی دارول حکومت نئی دلی میں جاری فسادات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ صورتحال سنگین ہے بھارتی حکومت تصادم کو روکنے اور مظاہرین کو پر امن احتجاج کی اجازت دے